جی آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ای سی پی کے ساتھ ایک میں کہتا ہوں آپ تو لیگل پھٹا چال رہا ہے بہت وسیع بیمانے پر چلا گیا اور ای سی پی کے سارے کرنامے جو ہیں وہ آپ سامنے آگے ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی ہے اور جس طرح پارلیمنٹ جو سو کالڈ پارلیمنٹ ہے جس میں یہ فارم سنتالیس فارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کریکٹر ان کا بیہویر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی کہتا ہے کہ فارم فورٹی فائف لے ہو تو ہی لے بانے کرتے ہیں اور کوٹ آرڈرز ٹریبونل آرڈرز کے باوجود آج تک جو ہے وہ فارم فورٹی فائف اپنے جمع نہیں کرا سکے جو انہوں نے جمع بھی کرا ہے وہ انہوں نے آر او آفیس لے اور ٹیسٹ کر کے جمع کرا دی ہے یہ ساری چیزیں انڈر کوسٹین ہیں انڈر کنسٹریشن ہے اور اس کے اندر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آرڈینس آیا تھا ایک جس میں ریٹائر ججز کو ٹریبونل بنانے کی بات کی گئی تھی وہ ہم نے چیلنج کیا وہ دورنگ جو ہے اس ایک جو ہے ٹونٹی ٹونٹی فور کا جو الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ آیا میں نے اس کو بھی آج چیلنج کیا اس کلٹرا وائرس کو بھی چیلنج کیا ساتھ سیکشن وان پیفٹی فان اوف آہ جو الیکشن ایک ٹونٹی سیمٹین ہے اس کی وائرس بھی چیلنج کیا آج میں نے دائر کر دی ہے چلوی اچھا آپ علی بخاری صلی اللہ علیہ وسلم جو فارم فورٹی فائف انہوں نے جمع کروائی ہے کیا وہ فارم اور آپ کے فارم سین بلکل بھی نہیں ہے جی ہم نے تو دیف فر سے یہی کہا تھا نا فارم فورٹی فائف فورٹی سکس فورٹی سیمٹ اپنے جو جو ریٹرن کے انڈریٹ اس کو ایسی پی نے کہا ہوا ہے اس نے جمع ہی اپنے نہیں کرائے اس نے کہا میں آرو سے لے کے ہوں ٹرسٹ کوپی آرو والی جمع کرا دی اس کے اللے پلے آئی کچھ نہیں گھر بیٹھے نوٹیفکیشن مل گیا اور جا کے وہاں سامنے ایوان میں جھوڑے علف قرآن اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تو فارم ہی کوئی نہیں ہے جو فارم جمع کرائے ہیں میں نے س کوئی نکال کے انہوں نے اٹسٹڈ کوپیاں جمع کر دی ان کو توریزل جمع کرائے ہیں انہیں کہا ہوا تھا فارم فورٹی فائف جو آج تک جمع نہیں کریں کوٹ آرڈر نہیں کمپلائنس نہیں کرتا کہ نہ فارم فورٹی فائف نہ فورٹی سکس نہ فورٹی سیمٹ اور ضروری بات ایم ایس سسٹم نہ ای سی پی نے جمع کریا نہ آرو نے جمع کریا تو یہ بھول رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے وہ بھی جمع ہوگا اور اس کے اندر ان سب کو کچھ دنوں کی بات ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پان نہیں لدہ ہو چاہے گا اچھا علی بخاری صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ آپ سانت جوید کے وکیل بھی ہیں اور میہ علی شواق بھی آپ کے وکیل ہیں کل سے نون لیگ کا میڈیا آپ کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ آپ ٹارنی جنرل کے کمرے میں گئے ہیں اور ساری شریعت لکھ کے دیئے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ نیکس ٹیم یہ حرکتیں نہیں کرے گا اس کے بعد ہی آپ کو ریلیف ملا ہے انہیں کہیں جی کوئی لکھا ہوا ہے تو بہر لیں ہیں کہتے ہیں نا لکھا ہوا ہے انہیں کہیں لکھا ہوا جو بہر لے کر آجیں جو جوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ مو ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے جوڑ کے بارے میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جھوٹ تو یہ جوڑ کی پیداوار ہے میں نے کہا جو جوڑے اللہ جوڑے قرآن اٹھا سکتے ہیں ان سے آپ کیا چیز بائید ہے وہ اللہ رسول کے نام جوڑے اٹھا لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے ان کو تو اب میں اس سے آگے بات نہیں کرتا ہوں ان کو کوئی شور بھی کہہ دیں تو وہ جوڑے وہ بھی کر لیں گے لیکن انہیں کہیں لے آئی